اعوذ باللہ السمین علیم الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا صحابتوں مصیبہ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجَؤُونَ سوگوارانِ مضمومِ کرولا ماتندارانِ سید و شہداء آج کا دن بہت قیامت کا دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جب فاطمہ زہرہ یتیم ہو گئی یہ وہ دن ہے کہ آج جنابِ قاسم بھی یتیم ہو گئے اور یہ وہ جلوس ہے کہ جب ہم سب سے حسین نقصد ہو رہے ہیں عزادارانِ مضمومِ کرولا آپ اس سے بہتر واقف ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوتا ہوں اور میرا یہ دستور ہے کہ مسائبِ سید و شہدہ ویان کرنے کے لیے مجھے محسوس ہے کہ اگر اہلِ بیعت کی مصیبت ویان کی جائے تو اس انداز سے ویان کی جائے کہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ سجاد پر کیا ظلم ہو گیا اس احساس کے ساتھ مسائب سنا جائے کہ چار سال کی بچی سکینہ کے رخصاروں پہ تماشے کیسے مارے گئے اے میری ماں بہنوں خدا تمہیں سلامت رکھیں صبح سے آپ منظر تلہ دیکھ رہی ہیں اے اس جلوسِ سید و شہدہ اور رسولِ خدا امام حسن میں شریک ہیں آپ کی گون میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارا اور آپ کا یہ دستور ہے ہر ماں اور باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں لیکن باپ کسی بھیڑ میں کسی مجمع میں ہمیں اور آپ کو جانا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بچوں کو نہ لے جاؤ اس لیے کہ بچے پریشان ہو جائیں گے بچے بھوکے رہ جائیں گے بچے پیاسے رہ جائیں گے لیکن چاہے جتنا بڑا جلوس میں ہو ہر ماں کہتی ہم اپنے بچے کو لے کے جائیں گے ہر باپ کہتا ہے میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گا کیوں لے کے آئیں ہیں اتنی مشقتوں کے ساتھ اپنی گود میں بچوں کا لانا اس بات کی دلیل ہے ہر ماں کہہ رہی ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں لائے ہیں ہم رباب کو پرسہ دینے آئے ہیں ہم اپنے نوجوان کو نہیں لے کے آئے ہیں ہمیں ایک علی اکبر کا پرسہ دینے آئے ہیں بڑے اتمنان سے آپ یہاں بیٹھے ہیں مسائب سید شہدہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس انداز سے آپ بیٹھے ہیں ہمارے بذر اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے یہ تو جناب سجاد کی نصیبت تھی کہ جب آپ بیٹھتے تھے پیروں میں بیڑیاں تھی پیروں میں چھالے پڑے تھے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی گلے میں توق تھا لیکن میرا چوتھا امام اسی مسائب کی منزل میں نہیں تھا روایت کے فکریں ہیں کہ جب میرا مولا اماری لے کے چلتا تھا بی بیوں کی سواری لے کے چلتا تھا اور جب سجاد چل نہیں پاتے تھے تو ظالم امام سجاد کو نہیں بلکہ اوٹوں کو تازیہ نہ مارتے تھے میرا مولا جب اوٹ دوڑتے تھے تو زمین پا گر جاتا تھا شہزادی زینب آواز دیتی تھی اے ظالم میرا سجاد زخمی ہے میرے سجاد کی خیر ہو اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بایت کے آج رسولِ خدا کی شہادت ہوئی ہے آج زہرا یتیم ہو گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انتیس سلحجہ سے آج تک آپ نے سکینہ کی یتیمی کا ماتم کیا ہے آج زہرا کی یتیمی کا ماتم کیجئے میری شہزادی پسلیوں کو تھامے ہوئے اس جلوس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اے میرے لال پہ رونے والوں اے میرے بابا کا پرسہ دینے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے خدا تمہیں کوئی غم نہ دے ہاں آزادارانِ مظلومِ کربلا خدا اندِ عالم آپ کی اوپر رحمت نازل کرتا چھٹے امام فرماتے ہیں جب کوئی میرے زاجت کے ظاہر کے لیے نکلتا ہے تو جب تک گھر نہیں واپس جاتا اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اکبر اچھاً فقرِ سننے مجلس کلماو ہے جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں صرف ایک بات بتائیں اور اکثر میں یہ جملہ کہتا ہوں ذرا آپ سوچیں چار سال کی سکینہ کا عمر کیا ہے چار سال کی بچی کا عمر کیا ہے ہماری ماں بہنوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بچی ہو تو تھوڑا تصور کرو چھوٹی سی بچی کا چھوٹا سو رخصارہ اس پر شمر کا تمہچہ جب سحسائن کی شہادت ہو گئی شام غریبہ آ گئی خیموں میں آگ لگ گئی تو ایک ظالم نے سکینہ کے رخ پر تچوچے مارے میری شہزادی کعب کے رونے لگی اے شمر بتا تم مجھے جو تمہچہ مار رہا ہے شمر میری خطا بتا دے میری خطا بتا دے میری غلطی بتا دے تو میری غلطی بتا دے تو جتنا جی چاہے تمہچہ مار اولاد والو سنو شمر کہتا ہے سکینہ تمہاری کوئی خطا نہیں ہے لیکن میں تمہچہ اس لیے مار رہا ہوں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں یتیب ہو گئی ہوں ارے سکینہ نے جیسے ہی سنا نجف در رو کیا دادا اے یتیموں کی خبر لینے والے آج آپ کی پوتی کو یتیمی کا سبق دیا جا رہا ہے اللہ آپ تو کسی غب میں نہ رولائے شام غریبہ ہے ظالم نیزہ مار مار کے بی بیوں کے سر سے رضا چھین رہے ہیں اللہ ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو باقی رکھے ظالم نیزہ مار کر بی بیوں کے سر سے رضا چھین رہے تھے کہ ایک ظالم نے دیکھا ایک بی بی ہے جو اپنے پہلو میں کچھ چھپائے بیٹھی ہے یہ سمجھ گیا کوئی قیمتی چیز ہے اور اس بی بی کے سر پہ نیزہ مارا وہ زمین پر گری اور اس نے دیکھا اس کی گھٹری ہاتھ سے چھٹ گئی تیزی سے دوڑا چاہیا کہ اس گھٹری کو لے کر ہم اس دولت اور سرمایے کو حاصل کریں لیکن جب اس نے اس گھٹری کو گھولا کیا دیکھا چھے ماں کے بچے کے کپڑے رباب اپنی چھاتی سے لفتائے ہوئے ہیں اصغر تم مادا لے گئے اصغر تم قتل کر دئیے گئے واحد جنابِ علی اسکر ہے جن کو تیر سے زبا کیا گیا خنجر سے زبا کیا گیا اور نیزے سے بھی آپ کہیں کیسے پہلی بار جب حسین لے کے گئے تو حرمولا نے تیر لگایا دوسری بار جب رباب نے دیکھا کہ میرا بچہ قبر میں ہے اور ظالم نیزہ گڑھاتے آ رہے ہیں تو یہ نیزہ رہی گڑھا تھا اکبر کی طرح اصغر کے سینے پہ پرچھی لگ گئی کہ جس کے نتیجے میں علی اسکر کا ناشہ ورابط ہوا ماں کے سامنے ننے بچے کے سروتن میں جدائی ہوئی روایت کے فکریں ہیں کہ جب جنابِ قاسم نے اپنے چچا کو آواز دیا تھا تو روایت کہتی ہے کہ امامِ حسین جنابِ حباس تیزی سے دوڑے امامِ حسین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے ظالم جو قاسم کے سرغنے بیٹھ کر قاسم کو سر کو کٹنا چاہتا ہے با حسین تڑپ گئے اے ظالم میرے ہوتے ہوئے میرے بطیجے کا سر نہیں کٹ سکتا حسین نے ایک نیزہ مارا وہ واسلِ جہنم ہو گیا میں کہوں گا فاطمہ کے لال آپ نے قاسم کا سر کٹ سے نہیں دیکھا لیکن ذرا گیارہ محرم کو آؤ زینب کے سامنے اکبر کا گلہ کٹا گیا آنو محمد کا گلہ کٹا گیا جنابِ قاسم کا گلہ کٹا گیا جنابِ علی اسخر کا گلہ کٹا گیا بس میل اس تمام ہے روایت کے فکریں ہیں جب گیارہ محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا تاریخ کہتی ہے اٹھالیس بچے کربلا میں تھے گیارہ محرم کو اٹھالیس بچے تھے لیکن جب قائد خانے میں پہنچے تو صرف گیارہ بچے بچے تھے اولاد والوں میری ماں بہنوں سنو تم اس جلوس میں آئی ہو دور دراز سے آئی ہو ذرا اپنے دل پہ حال رکھ کے خالی ماتم کر لینا میں مجلس تمام کر رہا ہوں آپ سجھ بتائیے ایک دن تھا جب ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں سے کہتی تھی محرم آ رہا ہے ہمارے مولا آ رہے ہیں ہمیں مولا کی میزوانی کرنا ہے لیکن ایک جنائے سے آیا کہ جب دس محرم کو ازا خانے سے تازیہ اٹھ گیا ماں نے ماتم کیا ہاں جوڑا اے فاطمہ کے لال خدا حافظ اے زہرہ کے لال ہم آپ پر جی بھر کے روح نہ سکے اے شہزادی ہم آپ کے لال کا پرسا نہ دے سکے لیکن دس محرم کو جب تازیہ نکلا تو ہر ایک کے دل میں ایک تصور تھا کہ آج دس محرم تو ہو گئی لیکن ابھی چہلوم واقع ہے ابھی چہلوم واقع ہے اور جب چہلوم گزرنے لگا تو اس جوار کے لوگوں کے ذہن میں رہا ہوگا ابھی جلوسیں اماری واقع ہیں اے ازادارو آج وہ بھی دلا گیا ہمارا امام رخصت ہو رہا ہے اب جو صالحہ اندہ زندہ رہے گا وہ حسین کی غربت پر روحے گا وہ امام حسین کی مصیبت پر روحے گا عجر کمر الزہرہ روایت کے فقریں ہیں اٹھالیس بچے گیارہ محرم کو تھے لیکن جب قائد خانے میں پہنچے تو گیارہ بچے بچے تھے ہماری ماں بہنیں جلوسوں میں آتی ہیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں لیکن بچوں کو بڑے سلیقے سے سواری پر بیٹھاتی ہیں تاکہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے لیکن ازادارو سوچو یار تالیس بچے جب چلے تو گیارہ بچے کیسے بچے امام سجاد کہتے واہ حضرتہ واہ غربتہ ارے کربلا سے جب بچے قافلے کے ساتھ چلے تو جب بلندی سے زمین کی درم آتے تھے تو بچے اوٹ سے گر جاتے تھے امام سجاد ان کی قبر بناتے تھے امام سجاد ہر ایک کو دفن کرتے تھے سوال اٹھتا ہے تاریخ کربلا میں اسیران کربلا میں صرف تنہا ایک بیوی سکینہ تھی جن کو اکیلے اوٹ پر بیٹھایا گیا باقی ہر بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا جب ہر ماں اپنے بچے کی گود میں تھا تو جب بچے گر رہے تھے تو ماں نے کیوں نہ سمحالا ارے زیارت نائیہ میں امام زمانہ کہتے سلام ان مقدرات پر جن کے ہاتھ پسے گردد بدے تھے بچے اوٹ سے گرتے جا رہے تھے امائے اپنے بچوں کو گرتا ہوا دیکھ رہی تھی بس میں نے مجلس تمام کیا میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا ابھی آپ منظر دیکھ چکے ہیں اور منظر جا کے دیکھیں گے لیکن ایک میرے میں تصور دیتا ہوں جب وہاں واقعے کربلا کے بعد چہلن کا منظر آپ دیکھ چکیے گا اور اماریاں اتاری جا چکی ہوں گی تو نوجوانوں تھوڑی دیر اوٹ والے سے کہنا ذرا اوٹ چلا کے تو دیکھو جب وہ اوٹ چلائے تو دیکھنا ہڈیاں کس طرح چلتی ہیں پھر خیال کرنا اسی پوچھ پر سکینہ کو لٹایا گیا تھا رسی سے جگڑا گیا تھا ہائے سکینہ کا کیا نہ ہوا ہوگا بس مجلس تمام جب ازاداری خطبوں کے آپ جائیں گے تو فاطمہ چھوڑ کے کری رہے گی اے میرے لان پر رونے والوں تمہارا شکریہ جو میرے لان پر رو رہے ہو سیال اللہ